ایک شخص ہے پاکستان کا ڈاکٹر پہر القادری جو آج کے دور میں قبر پرستی کے پورے کاروبار کا سب سے بڑا چیمپئن ہے اس قبر پرستی کا پورا دھندہ اس نے چلایا ہے مردوں سے اس کے ڈرگ تعلق آتے ہیں مردے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اس سے باتیں کر لیتے ہیں حال کی خبریں سنا دیتے ہیں قبر پرستی کا بازار اس کا بہت بڑا بیوپار ہے یہ شخص اور ہنفی ہونے کا کتنا بڑے دعوے دار ہے آئیے ان کی گفتگو سنیے کسی نے ان کی ہنفیت پہ شک کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میری ہنفیت پہ کون شک کر سکتا ہے ارے تم تو ایسے ویسے ہنفی ہو میں پندرہ بیس سال عالم رؤیہ میں خواب کی حالت میں ابو ہنیفہ سے دین سیکھتا ہوں میری ہنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رؤیہ میں کوئی پندرہ بیس سال کے لگ بگ کا عرصہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کیا آپ سے پڑھا ہوں عالم رؤیہ میں براہ راست تلمز کا شرف ملا ہے عالم رؤیہ میں بدری کے منام تو میں مر سکتا ہوں ہنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ خوابوں کا شہزادہ ہے پندرہ بیس سال تک میں نے ابو ہنیفہ سے خواب کے اندر علم حاصل کیا ان کا فید حاصل کیا یہ برمنگم میں خطاب کیا اور تین چار مہینے کے بعد وہ حیدر آباد میں خطاب کرنے کے لیے پہنچے حیدر آبادی یہاں بیٹھے ہوں گے پتہ نہیں انہوں نے کھٹا کھلا دیا یا مرچوں والی بریانی کھلا دی حضرت کا ذاکرہ خراب ہو گیا اور فوراں کہنے لگے نو سال تک میں نے ابو ہنیفہ کے سامنے بیٹھ کر خواب کے اندر علم عالم رویہ میں خواب میں عالم رویہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم عالم رویہ میں نو سال تک امام آزم و بریانیفہ سے پڑھا ہوں اگر مسلط افراد پر آ جائے اگر ہم سننی نہیں روح زبیر پر کسی ماں نے سننی پیدا ہی نہیں کیا تین مہینے میں پندرہ بیس سال سے نو سال کیسے ہو گئے باقی کہاں گے میری حنفیت پر کون شک کرتا ہے میں تو ابو ہنیفہ کے سامنے بیٹھ کے دین سکتا رہا تو ضروری ہے کہ ہم امام ابو ہنیفہ رحمہ اللہ امام ابو ہنیفہ رحمہ اللہ ان کے عقیدے کو سیکھیں ان کے عقیدے کو سنیں ان کے عقیدے کو بیان کریں اور پھر ان قبر پرستوں کو سنائیں کہ اللہ کی قسم اس قبر پرستی کے سارے دھندے سے اس بتقیدگی کے سارے کربار سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا کوئی تعلق ابو حنیفہ اہل سنت کے امام تھے جیسے امام مانک اہل سنت کے امام امام احمد اہل سنت کے امام امام شعبی اہل سنت کے امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام تھے اور ایک بات اور بھی بتا دوں آج لوگ غیر مقلدیت کو بڑی گالی دیتے ہیں غیر مقلد ایسے ہوتے ہیں حالانکہ ہمارا نام غیر مقلد ہمارا نام غیر مقلد اور مقلد کی اُلٹ بھی غیر مقلد ہوتی ہے ابھی دن ہے یا رات دن ہے اس کی اُلٹ کیا ہے جی غیر دن تو نہیں ہے دن کی اُلٹ غیر دن ہوگی نا رات کی اُلٹ غیر رات ایک صاحب مجھے فون کر کے اکثر میری نیکیوں میں اضافہ کرتے تھے اور گالی گلوچ لیا کرتے تھے میں سنتا رہتا بچارے کو جواب دیتا رہتا اس کے مسئلوں کا لیکن وہ اس کا فون اٹھا تھے غیر مقلد صاحب کیا حال ہے میں تنگ آگے یہ انسان ہے آخر کیا کرے گا کب تر سنے گا میں نے کہا بھائی مقلد کے اُلٹ میں محقق ہوتا ہے متبع سنت ہوتا ہے غیر مقلد نہیں ہے نہیں نہیں تم نہیں مانتے تم ہو غیر مقلد میں نے کہا آپ انسان ہیں کہتا جی میں انسان ہوں میں نے کہا حیوان تو نہیں ہے نا کہا نہیں میں نے کہا غیر سور صاحب کیا حال ہے کہا یہ کیا بتمیزی ہے میں نے کہا غیر انسان کا انسان کا اُلٹ نہیں ہے تو غیر ابلیس ہیں اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ فون نہیں آیا آپ کا یہ کاروبار ہے آپ کا یہ دھندہ ہے آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پر یہ کاروبار کر رہے ہیں غیر مقلدیت کو گالی دینے سے پہلے رکھئے اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے یادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تمہارے بابا جی تسلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں تمہارے بزرگ مان رہے ہیں کہ ابو حنیفہ غیر مقلد تھے اگر غیر مقلد ہونا بے دینی ہے لا مذہبیت ہے خارجیت ہے تو ابو حنیفہ کو یہ لقم تمہارے بابوں نے دیا ہے ہم نے تو نہیں دیا ابو حنیفہ اہل سنت کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب ان کے عقیدے کی بات آتی ہے ان کا چولہ پہننے والے پھر اس چولے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں علماء اہل سنت عدیبند کے عقیدے کی کتاب المحنت علی المفنت اس کو چھاپا ہے ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور میں اور یہ تعلیف ہے خلیل احمد سہارنپوری کی اس کے اندر وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں آئیے سنئے ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے آپ کی کتاب سے آپ کے حضرت کی لکھی بھی وارت سناتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب شروع کریں اس سے پہلے جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشایخ اور ہماری ساری جماعت فروعات میں مقلد ہیں امام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے اور اصول اور اعتقاد میں ہم پیچھے چلتے ہیں امام ابو الحسن عشری کے اور امام ابو منصور ماتوریدی کے اور طریقہ ہائے صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ طریقہ زکیہ مشایخ چشت اور سلسلہ قادریہ سہروردیہ ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں صرف مسائل ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیتے ہیں عقیدہ ابو حنیفہ سے نہیں لیتے ابو منصور ماتوریدی سے لیتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے میں کیا خرابی تھی جو آپ نے ان کو چھوڑ دی ایک طرح تو دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہے بھئی امام اعظم کی عقیدوں سے اختلاف کیا ہے ان کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ عقیدہ سیکھنے کے لیے آپ کیوں کہ کیوں ابو منصور ماتوریدی کے پیچھے چلے اور کیوں آشریوں کے پیچھے چلے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد کے معاملے میں اکثریت ان کی اقوال احل الحدیث کے موافق ہیں احل السلح کے موافق ہیں